نیوزی لینڈ کے اگینسٹ پاکستان پہلے دو ٹی ٹوئنٹی میچز تو ہار چکا ہے پیچھے بچ گئے ہیں تین تینوں جیتنے پڑیں گے تو سیریز جیتیں گے لیکن نیوزی لینڈ سے جہاں یہ میچز سے ریلیٹڈ تو بری خبریں آ رہی ہیں ایک اچھی خبر ایک فوٹو کی صورت میں آئی ہے اس فوٹو میں آپ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے چار کھلاڑیوں کو دیکھ سکتے ہیں دو تو ہیں سائی میوب اور اسامہ میر ان کو کرتے ہیں سائیڈ کے اوپر جو دو مین ہیرو ہیں نا اس تصویر میں ایک ہے بابر آزم دوسرا شاہین شافری تھی اور اس تصویر کو دیکھ کر صاف پتا چلتا ہے کہ بھائی صاحب وہ جو باتیں کی جاری ہیں نا دونیاں پیدا ہو گئی ہیں دونوں ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے فلانا ٹمکانا جیسے وہ پچھلے دنوں آپ کو آیا تھا آپ لوگوں نے وہ بائرل نیوز تو سب نے دیکھی ہوگی کہ شاہین اور بابر آپس میں بات ہی نہیں کرتے تو وہ سارا جو ہے نا جو نیرٹیف بیلڈ کیا گیا تھا وہ اس تصویر نے ضائع کر دیا مطلب کودے میں بہا دیا بابر فل ٹائم کیکا مار کر ہنس رہے ہیں اور most probably لگتا ہے ایسی ہے کہ شاہین نے کوئی بات کی ہے جس کے اوپر بابر کھل کر ہنسی ہیں ایون شاہین خود بھی ہنستے بے نظر آ رہے ہیں چلو بابر اور شاہین کی بات میں بات کرتے ہیں پیچھے نا اسامہ میر بھی خسیانی سی ہنسی انس رہے ہیں اوہ بھائی تم کیوں انس رہے ہو کیا کیا آپ نے اب باولنگ پہ کنسنٹریٹ کرو یار سمائل تو تمہاری ٹھیک ہے خوبصورت ہے اچھا مسکراتے ہو اور کیا کریں اب کیا کریں اور تمہارے لیے تم باولنگ تو کرنی پا رہے لمبے قد ہے اتنا سپن کر سکتے ہو بال کو باؤنس دلوا سکتے ہو نہیں تم جہاں بیٹسمن لگتا ہے کہہ رہا ہے کہ یار اسامہ ادھر تو بال کرا دو تم کہتے ہو یہ لو ٹھیک ہے چھکا اچھا اسامہ اب یہاں بال کرا ہو یہ لو چھوکا باولنگ پہ کنسنٹریٹ کر میرا بھائی خدا کا نام ہے پچیس کروڑ میں سے چانس مل ہے تمہیں پاکستان کے نامزگی کرنے کا پاکستان کو ریپریزنٹ کرنے کا تو کر لے بھائی خیار چلو اب چلتے ہیں بابر آزم اور شاہنشاہ فریدی کے اوپر دونوں کے بیچ میں مطلب میڈیا نے تو بڑی رپورٹیں دیں کہ معاملات ان کے بڑے خراب ہیں وہ شاہن نے گیمیشے میں کی سارا کچھ ہی چنڈ ایوری ٹھنگ تو یار اب ایسا تو نہیں ہے دیکھو دعاں وہی سے اٹھتا جہاں پہ آگ لگی ہو جو صاف سی بات ہے معاملات خراب ہوئے تھے ٹھیک ہے میں آپ کو اپنے پرسنل اس کے حساب سے بتا رہا ہوں میڈیا سوشل میڈیا فلانے نے کیا کا ٹمکانے نے کیا کا چھوڑ لیو اٹ میں آپ کو اپنا صحیح جسے کہتے ہیں نا یوں سمجھو کہ مجھے جدر سے یہ باتیں پتا لگی تھی نا وہاں سے چانس نہیں ہے غلط ثابت ہونے کا بس اتنا کہہ سکتا ہوں تو تھا معاملہ معاملات خراب ہوئے ہیں اس میں کوئی ڈکی چھو بھی بات نہیں ہے لیکن چلو اب بابر نے چھوڑ دیا سارا کچھ پیچھے تو ہمیں کیا ضرورت ہے گڑے مردے اکھارنے کی بس ٹھیک ہے بابر شاہین کے ساتھ خوش ہے کہہ کے لگ رہے ہیں ایک ٹیم یونٹ نظر آ رہی ہے تو بس ٹھیک ہے ہمیں کیا ضرورت ہے بلا وجہ میں پرانی باتیں کرنے کی تاکہ اور جسے کہتے ہیں فس کریٹو اس معاملے کو یہی پر دبا دے بس دفع کریں بس چلے رہا ہے چلنے دیں بابر نے کپتانی چھوڑ دیا تینوں فارمیٹ کی وہ بیٹنگ کے اوپر کنسنٹریٹ کر رہا ہے الحمدللہ چلو شکر ہے اس کے رنز بھی آنا شروع ہو گئے ہیں تو ہم بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے یار پاکستان جیتے کپتان کوئی بھی ہو مین آف دا میچ کوئی بھی بن جائے لیکن جیتے تو صحیح نہ اب پہلے دو میچز میں پرابلم کیا ہوئی ہے بابر آزم تو ایک سائیڈ کی اوپر کھڑا ہے لیکن اس کا ساتھ نہیں کوئی سائیڈ کر کے دے پا رہا ایک دو پارٹنرشپس بابر آزم کے ساتھ لگ جاتی ہیں ہم دونوں میچ جیتے ہوئے تھے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ جا کر ابھی بھی چیک کر لو ہم دونوں میچز میں چیز کرتے ہوئے دس اوبرز میں گیم کے اندر تھے میچ ہمارے ہاتھ میں تھا دونوں میچز ہمارے ہاتھ میں تھے ہم دونوں میچز آ رہے ہیں آخری دوسرے دس اوبرز میں یعنی کہ سیکنڈ فیز میں سیکنڈ جیسے کہتے ہیں اننگز میں یا اننگز تو نہیں سیکنڈ ہاف کر لو ایک اننگ کا اس میں ہم دونوں ادھر آ رہے ہیں کیونکہ ہم وہاں پر جیسے کہتے ہیں ہمارے پرابلم بتے کیا ہے ہمارے یہاں پر پلیئر تو ہے لیکن مجھے لگتا ہے ہمارے پلیئر کو نا یہ نہیں بتا میرا رول کیا ہے ہاں مجھے تو یہی لگتا ہے اب بابر آزم کا رول سمجھ میں آتا ہے انکر کا ایک رول ہے بھائی اس سے بہترین انکر آپ کو کوئی نہیں ملنے والا تینوں فارمیٹ میں کوئی نہیں ملنے والا بے شک جا کر پورا پاکستان دیکھ لو یہ تو کنفرم ہو گیا پھر فینشر کا بھی کوئی رول ہوگا کوئی اوپنر کا رول ہوگا سارا کچھ وہ نا مجھے لگتا ہے کہ یار پلیئر تو آ گئے ہیں لیکن پلیئر کو نا اپنا اپنا رول نہیں سمجھ میں آ رہا کہ یار میں فلم میں تو ہوں لیکن میں نے کرنا کیا ہے اب ڈیریکٹر سے گزارش یہ ہے کہ بھائی ان کو سمجھاؤ ان سے بات کرو کہ یار تیرا یہ رول ہے بھائی تو نے صرف یہ کام کرنا ہے جو مرضی ہو جائے جو میں نے تجھے رول دیا تو نے اس کے مطابق کھیلنا ہے نہ کہ تُو وہاں پر جا کر یہ سوچنا شروع کر دے کہ فلانے کے رول میں تو یہ تھا تو میں کیوں نہ وہ ٹرائی کرلوں یا سمتھنگ لیکھ دیٹھ نہیں امریش پوری امریش پوری ہے شارو خان شارو خان ہے شارو خان کو شارو خان رہنے دے تجھے امریش پوری کا رول ملے تو امریش پوری بان بس سمپل از دیٹھ اس سے زیادہ سادی مثال میں نہ سمجھایا نہیں جا سکتا اور میں تو اس لئے سادی مثالوں کے ساتھ آتا ہوں تاکہ لوگوں کو چیز کلیر ہو جائے سمجھ آجائے کہ بھائی کہنا کیا چاہ رہے ہیں ٹیم ہماری ٹھیک ہے ٹیم میں مسئلہ نہیں ہے کچھ چینجز چاہیے تھے وہ تیسرے میچ کے لئے کر دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے نا میں نے آپ کو بتایا وہ نواز واپس آگیا ہے جونئر واپس آگیا اپنا وسیم جونئر زمان خان واپس آگیا ہے زمان خان کو تو میرا خیال ہے ٹی ٹونٹی میچ ہوگا اس میں نیو بال سے آپ زمان خان کو بالنگ کرتے ہوئے دیکھو گے نہ کہ ہارس روف سے ہارس روف اب آپ کو موسٹ پاببلی تھوڑے سے پرانے بال سے کرتا وہ بالنگ نظر آئے گا اور وہ مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ زیادہ بہتر بالنگ کر جائے گا کیونکہ میں نے آپ کو دو ویڈیوز میں اس کا سارا ڈیٹا شیٹا جسے کہتے ہیں نا کھول کر سمجھا دیا کہ کس طریقے سے وہ آپ کے لئے پرانے بال سے ڈیتھ آورز میں زیادہ بہترین بولر ثابت ہو سکتا ہے باقی کسی بھی اور بولر کی نسبت ایون شاہنشاہ کی نسبت زمان خان کی نسبت کسی بھی فلانے ٹمکانے کی نسبت تو ایک یونٹ بنیں اپنے آپ کو ایک یونٹ کے طور پر کھڑا کریں ٹھیک ہے جو پاسٹ میں ہو گیا اسے دفنا دیں اب ایک نئے سرے سے سٹارٹ کریں اور جیتنے کی کوشش کریں رولز ڈیفائن کریں گولز ڈیفائن کریں دوستیاں پیار محبت آپ اس میں بانٹیں اور ایک ٹیم ہو کر چلیں آپ جیتیں گے تو ہمیں خوشی ہوگی آپ آریں گے تو ہمیں دکھ ہوگا ہمیں غصہ چڑے گا جب ہمیں غصہ چڑے گا تو پھر ہم آپ کو پیلیں گے سوری یہی دستور ہے یہاں پر ایسے ہی ہوتا ہے اب کیا کریں بس پلیز جیت جاؤ تین میچز رہ گیاں خدا کا خوف کرو بیمار ہو یار کیا کر رہے ہو بیمار آدمی کے بدعا لوگے پھر بس جاؤ اس ویڈیو میں اتنی اپنا بہت خیال رکھنا نیکس ویڈیو میں دوستوں ملاقات ہوگی پیس آؤٹ